منخلات.کوم آپ سن رہے ہیں منخلات خبرنامہ سب سے پہلے ہیڈ لائنز مہرین میں مقیم پاکستانی کمیونٹی دو طرفہ تعلقات کے استحقام کا مذہر ہے وزیر خانجہ شاہ محمود خریشی سعودی عرب پاک فضائی کی پیشہ ورانہ مہارت کا موت عرف پاک فوج میں بڑے پیمانے پر تخرر و تبادلے ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل وٹانوی وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے کی طالبان سے ملقات اب خبریں تفصیل کے ساتھ بہرین میں مقیم پاکستانی کمیونٹی دو طرفہ تعلقات کے استحقام کا مذہر ہے وزیر خانجہ شاہ محمود خریشی پاکستان میں تائینیات بہرین کی صفیر چناب محمد ابراہیم محمد کی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ مقدم شاہ محمود خریشی سے ملقات ہوئی دوران ملقات دو طرفہ تعلقات علاقہی صورتحال سمیت باہم دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا مقدم شاہ محمود خریشی نے کہا کہ پاکستان اور بہرین کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان اور بہرین کے درمیان دو طرفہ تعلقات یکسہ مذہبی اور سخافتی اقدار کی بنیاد پر استوار ہیں وزیر خارجہ نے جولائی دوہزار اکیس میں کیے گئے دوران بہرین کے دوران بہرینی خیالت سے ہونے والی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے دونوں ممالک کے مابین اعلیٰ سطحی روابط کی تصدر کی ضرورت پر ضرورت دیا شاہ محمود خریشی نے کہا کہ بہرین میں مقیم پاکستانی کمیونٹی دو طرفہ تعلقات کے استحقام کا مظر ہے پاکستان بہرین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے کسی رجیتی شووجات میں دو طرفہ تعاون کی فروغ کا متمنی ہے پاکستان میں تائینات بہرین کے سفیر چناب محمد ابراہیم محمد نے وزیر خریشی کا شکریہ دا کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کے استحقام کے لیے اپنی بھرپور کاوشوں میں بروے کار لانے کا اقین دلایا بہرینی سفیر نے منامہ ڈائیلوگ کے آئندہ اجلاس میں شرکت کے لیے دعوت انامہ وزیر خریش شاہ محمد خریشی کو پیش کیا سعودی عرب پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کا محترف اگفیلی نے سرورہ پاک فضائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو سے ان کے دفتر میں ملاقات کی ملاقات کے دوران دونوں معززین نے پیشہ ورانہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا وائس ایڈمیرل فہاد بن عبداللہ اگفیلی نے پیشہ ورانہ مہارت اور ایوییشن انڈسٹری میں خود نساری کی طرف گامزین پاک فضائیہ کی تاریخ کی ائر چیف نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین درینہ مذہبی سخافتی اور تاریخی رشتہ قائم ہیں جو دونوں فضائیہ فواج کے مابین مضبوط روابط کا مظہر ہے سرورہ پاک فضائیہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہیں انہوں نے دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی دعوان کو مزید فروغ دینے کے عظم کا آدھا بھی کیا پاک فواج میں بڑے پیمانے پر تخرر تبادلے دی جی آئی ایس آئی تبدیل پاک فواج میں بڑے پیمانے پر تخرر تبادلے کیے گئے ہیں جبکہ ملک کے اہم خفیہ دارے کے سربراہ کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے کور کمانڈر کراچی کو لیفٹرینٹ جرنل ندیم احمد انجم کنیہ دی جی آئی ایس آئی تائینات کر دیا گیا ہے اس سے قبل لیفٹرینٹ جرنل فیض حمید آئی ایس آئی کے سربراتے جنہیں کور کمانڈر پشاور تائینات کیا گیا ہے پاک فواج کی شعبہ تعلقات عام آئی ایس پی آئی کے مطابق فواج میں معمول کے تخرر تبادلے کیے گئے ہیں آئی ایس پی آئی کے مطابق لیفٹرینٹ جرنل محمد سعید کو کور کمانڈر کراچی تائینات کر دیا گیا ہے جبکہ لیفٹرینٹ جرنل نومان محمود کو سادر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹری تائینات کیا گیا ہے میجر جرنل آسیم ملک کو لیفٹرینٹ جرنل کے عوضے پر ترقی دے کر پاک فواج کا ایجورنٹ جرنل تائینات کر دیا گیا ہے لیفٹرینٹ جرنل ندی منجم کو پنجاب رجمنٹ کی لائٹ انٹی ٹینک پٹالین میں کمیشن دیا گیا وہ کمبائنڈ آرم سینٹر یوکے سٹاف کالج کوئیٹا ایڈوانس سٹاف کورس یوکے انڈیو اسلام آباد اے پی سی ایس ایس یو ایس اے اور روائل کالج آف ڈیفنس سٹیڈیز یوکے سے فارغ تحصیل ہیں انہوں نے کنگز کالج لندر اور انڈیو اسلام آباد سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی برطانوی وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے کی طالبان سے ملخات برطانی وزیر اعظم پورس جونسن کے خصوصی ال جی برائے افغانستان سائمن گاس نے طالبان قیادت سے ملخات کی ہے اور ان سے انسانی بہران اور ملک کو جنگ جون کی تربیتگاہ بننے سے روکنے کے تاریخوں پر تبادلہ خیال کیا ہے برطانوی وزیر اعظم کے ایک بیان کے مطابق پورس جونسن کے اعلا نمائندہ برائے افغانستان سائمن گاس نے کابل میں طالبان کے لیڈروں امیر خان متقی ملہ عبدالغنی ابرادر اور عبدالسلام حنفی سے مراخات کی ہے بیان کے مطابق انہوں نے افغانستان میں جاری انسانی بہران سے نمٹنے میں برطانیہ کی جانب سے ممکنہ امداد ملک کو دہشتگردی کی تربیتگاہ بننے سے روکنے کے تاریخوں اور بیرون ملک جانے کے خواہاں افراد کو محفوظ راستہ دینے کا سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ سلوک اور خواتین اور لڑکیوں کے حقوق سے مطالق امور پر بھی بات چیت کی ہے سائمن گاز کے ساتھ اس ملاقات میں دوہا میں افغانستان میں برطانوے مشن کے نازم امور بھی موجود تھے مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے اور سنتے رہیے منخلات خبرنامہ اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ منخلات.کوم